موسیقی یہ کہا کہ کراچی میں جو دہشتگردی سٹریٹ کرائمز اور اغوا برائے تاوان کی کیسز تھے اور بوم بلاس کے جو کاروائیاں ہوا کرتی تھیں کیسز تھے ان تمام چیزوں کے اندر اب کمی آئی ہے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ کراچی کے اگر بات کی جائے دوہزار چودہ کے اندر تو انڈیکس کے اندر جس نمبر پر ہوا کرتا تھا اس میں بھی اب کمی آئی ہے کیا کہا پہلے آپ کو سنوا دیں پھر اس کے بعد تجزیہ اس کے اوپر کریں گے کراچی جس کا شمار عبادی کے لحاظ سے دنیا کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے اور پاکستان کی معیشت میں شہر کو ریڑ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے دوہزار چودہ میں کراچی ورلڈ کرائم انڈیکس میں دنیا میں چھتے نمبر پہ تھا آج دوہزار اکیس میں امپروو ہو کر ایک سو انتیسوے نمبر پہ آ چکا ہے یہ ڈیولپ ورلڈ کے بہت بڑے بڑے کیپٹل سے بھی بہتر امن و امان کی صورتحال ہے کراچی میں دہشت گردی، ٹاگٹ کلنگ، بھتہ خوری اور غواب رائط آوان کے واقعات میں نمائی کمی واقع ہوئی ہیں ڈی جی آئی سپی آر پریس بریفنگ دے رہے تھے اور کراچی کے حوالے سے خاص طور پر انڈیکس پر بات کی گئی کہ کرائم انڈیکس میں پہلے چھتے نمبر پر ہوا کرتا تھا 2014 کے اندر اگر دوہزار اکیس کی بات کی جائے تو ایک سو انتیسوے نمبر پر آیا ہے اسی پر بات کرلتے ہیں سینئر صحافی فہیم صدیقی ہمیں جوائن کر چکا ہے آن کال فہیم بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے جاننا چاہوں گا ڈی جی آئی سپی آر نے جو بریفنگ دی ہے ہم دیکھا کرتے تھے 2014 سے اب تک جتنی کاروائیاں کی گئی ہیں وہ قابل تحسین ہے اس کے اوپر فیکشن فیگرز پر بات کرنا چاہوں گا کیا کہیں گے دیکن جو فیکشن فیگرز ہیں یہ ایک انہیں جو ہیں وہ بہت متاثر ہون ہیں اور پچھلے دنوں بھی جب ہمیں ایسی نویت کی ایک بریفنگ دی گئی تھی تو اس میں بھی یہی فیکشن فیگرز جو ہیں وہ رکھے گئے تھے بڑے متاثر کن فیگرز ہیں اور یقین انہیں جو ہیں وہ قبول بھی کیا جانا چاہیے کیونکہ جو آن پیج ہمیں نظر آتا ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ اس وقت کراچی میں کافی حد تک جو ہم اسی سے سنگین جنائن کہتے ہیں ان کی اشارہ میں نمائی اکیمی باقی ہے ہوئی ہے جس میں ظاہر ہے کہ نیپنگ پور رینسم ہے جس میں دشتگردی ہے جس میں ایکسٹورشن ہے وہ قرائن جن کے اوپر ہم بات کرتے تھے تو کراچی کے شہریوں میں ایک بہت زیادہ خوف نظر آتا تھا اس قرائن کے حوالے سے خاص طور پر جو بزنس کمیوٹی ہے وہ بہت زیادہ خوف زیادہ ہوتی تھی وہ جو ہم جس سے بیرونی سرمایہ کھاری کے حوالے سے جو ہم بات نہیں کرتے وہ کافیت تک متاثر ہوتی تھی لیکن اگر میں آج بھی کراچی کے شہری کے عام شہری کے خوف کی بات کروں وہ اس خوف کا مجھے شکار نظر آتا ہے کہ اگر وہ گھر سے نکلے اپنی جاپ پر جانے کے لیے کسی بھی کام سے گھر سے باہر نکلے تو اسے یہ یقین نہیں ہوتا کہ جب شام میں گھر واپس پہنچے گا تو وہ سٹریٹ کرائم کا شکار ہوئے بغیر پہنچے گا وجہ کیا ہے بھائی؟ دیکھیں بہت واضح ہے کہ اس شہر میں آپ فوکس کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ آپ نے جو بڑے کرائم ہیں انہیں ہی کٹرول کرنا ہے جناب جرائم کی دنیا میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ جب بڑے جرائم نہیں ہو پا رہے ہوتے ان میں انوالو نہیں ہو پا رہے ہوتے تو وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے وہ یہ چھوٹے جرائم کی طرف آ جاتے ہیں اور یہ بڑی تیزی سے شہر میں ہو رہا ہے سٹریٹ کرائم میں کہتا ہوں کراچی کا شاید ہی کوئی خوش نصیب شہری ہوگا جو سٹریٹ کرائم کا شکار نہ ہوا ہوگا خوش تو شاید اتنے خوش نصیب بھی ہوں گے اس شہر میں جو شاید درجن بار بھی جو ہے سٹریٹ کرائم کا شکار ہو چکے ہوں گے گاڑیوں کا چوریوں چھینہ جانا لے لیجے لوگوں کا کہ گھروں میں جو ڈکیتیاں ہیں ہاؤس روبریز جنہیں ہم کہتے ہیں ان کا گراب دیکھ لیجے جو اس شہر میں جو دیگر ڈکیتی کے باردات ہیں آپ ان کا گراب دیکھ لیجے تو کیا یہ گراب جو ہیں اس شہر کو اس شہر کی جو ایک عالمی شہرت ہے کہ اس سے نقصہ نہیں پہنچا رہے ہوں گے یہ جو ہیں بہت تک اس شہر کا جو تشکل جو ہے وہ خراب کر رہی ہیں تو کہنا ہی میں اسے پیئے چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے جو ہینیس قرائلز کو کٹرول کر لیا ہے لیکن کراچی کے شہریوں کو خدارہ سٹریٹ کرائم سے بھی نجات دلا دیجئے کراچی کے شہریوں کو گاڑیوں کی چوری اور چھینے جانے سے بھی نجات دلا دیجئے اور بھی جو یہ گھروں میں آئے دن جو ڈکیٹیاں ہو جاتی ہیں ابھی آپ پچھلے دنوں دیکھئے کہ کتنی بڑی خبر سامنے آئی تھی اور ابھی اب تو یہ عام ہونے لگے ہر دوسرے تیسے دن آپ یہ سنتے ہیں کہ جناب وہ ڈاک موہ پولیس کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا کوئی بچی معصوم سی جو ہے وہ فائرنگ کے ذات میں آکے جاباک ہو جاتی ہے کبھی عمل کیس ہو جاتا ہے کبھی کوئی راگیز رکھ نہیں ہو جاتا ہے تو یہ تو بہت ہی عام سی بات ہو گئی ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ اس شہر میں اتنا زیادہ کرائم ہمیں نظر آ رہا ہے ہم پہلے دیکھا کرتے تھے جب ادارے آپس میں کوڈنیشن میں ہوتے ہیں تو انفرمیشن شیرنگ بھی ہوتی ہے کیا یہ فقدان دیکھا جا رہا ہے شیرنگ کا مختلف اداروں کے درمیان جس کے ویسے کرائم بھی بڑھا ہے دیفنیٹلی اور اس سے بھی بڑھ کے بات یہ ہے کہ نیت نہیں ہے نیت ہوگی تو آپ کرائم کنٹرول کریں گے نیت ہوگی تو کرائم کنٹرول کرنے کے لیے آپ انفرمیشن شیرنگ کریں گے انٹریلیزنس شیرنگ کریں گے لیکن مجھے تو نیت ہی نظر نہیں آتی پھر یہاں پہ ایک اور بھی سوچ ہے بڑی عجیب سی کہ جو عالی افسران ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے کہ حکومت ہو گیا تو نزدیک ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں باقی حکومت کے نزدیک ہو کر جو افسران حکومت سے بگاڑ پیدا کر لیتے ہیں بات ان کے ٹرانسٹر پوسٹنگ تک چلی جاتی ہے انہیں کبھی صوبہ بدر کر دیا جاتا ہے کبھی انہیں صوبہ سے خج جانا پڑ جاتا ہے کبھی کبھی جو اور ارباب اقتیار اقتیار ہیں جو دیگر جن کے لیے ہم بات کرتے ہیں کبھی وہ ان سے کلوز ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب میں جن سے کلوز ہو گیا ہوں اس کے بعد مجھے اب کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی ایک بڑا ایشو اس پر بھی میں سوال کرنا چاہوں گا گزشتہ روز ہم نے دیکھا کئی دنوں پہلے کہ مختلف جو افسران ہیں ڈسٹرک کے اندر جو تائینات تھے ان کو صوبہ بدر کر دیا گیا اور دوسرے صوبوں میں پوسٹنگز دے دی گئے جس کے اوپر ایک بڑا واویلہ ہوا اور سی ایم کی جانب سے لیٹر لکھا گیا اس کے بعد بھی ان کو پوسٹنگ کی گئی اور پھر انہوں نے چارج بھی لیا کیا پولیس کی اگر سپیسیفکلی میں بات کرو تو مورال ڈاؤن ہوتا نظر آ رہا ہے جب اس شہر میں آپ کو بھی یاد ہوگا جب آئی جی سن کو جو ہے ان کے گھر سے لے جایا گیا اس کے بعد آپ نے ایک پوری ویب دیکھی تھی کہ ایک اسٹیفوں کی ویب آگئی تھی مختلف پولیس افسران نے جو ہے وہ اسٹیفے دے دیئے تھے بلکل اسی طرح سے یہ بھی ہوتا ہے جب وہ وفاقی حکومت جو ہے وہ زبردستی اپنے ان کو بلانا چاہے گی اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے سندھ حکومت جو ہے وہ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے انہوں روکنے کی کوشش کرے گی اور جب اس میں ناکام ہو جائے گی تو وہ پھر آئندہ کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ صرف قانون سازی کے کرنے کی کوشش کرے گی تو جو افسران پوسٹوں پر باقی بچ جاتے ہیں پر ان کے اندر کام کرنا ہے کیا وہ جذبہ نہیں رہتا وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سندھ حکومت وفاقی حکومت آپس میں لڑ رہے ہیں ان کے نتیجے میں میں اسے بھی خوش رکھوں میں اسے بھی خوش رکھوں اس میں ہی سارا ٹائم ان کا گزر جاتا ہے جس کام کے لیے انہیں اپائنڈ کیا گیا ہے جس کے لیے وہ قوم کے تنخواہوں کے پیسوں تو قوم کے پیسوں سے تنخواہیں لے رہے ہیں وہ وہ نہیں کر پاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا کرائم میں بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے گزشتہ کئی مہینوں کے اندر یہ بھی رپورٹ کیا کیونکہ آپ بھی کرائم کی فیلڈ سے تمام چیزوں کو مانیٹر کرتے ہیں جو یونیفارم اہلکار ہیں یا پھر آفسرز ہیں یونیفارم پرسنز ہیں خاص طور پر پولیس کیا کر میں بات کروں ان کی انوالومنٹ کی وجہ کیا اس حد تک ہر کرائم کے اندر دیکھیں یہ ہوتا ہے یہ ایک بیسیکلی جو اختیار کا نشاہ ہے نا وہ یہ کراتا ہے ان لوگوں سے وہ اس جس میں ہوتا ہے کہ میں وردی پوش ہوں میں اگر کچھ کر بھی لوں گا تو میں بچ جاؤں گا مجھے بچنے کے راستے بھی پتا ہیں یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے وہ ہر قسم کے کرائم میں آپ کو انوالومنٹ بلیں گے خاص طور پر جو میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ جو ارگنائز کرائم ہوتا ہے نا یہ ارگنائز کرائم تو پولیس کی مرضی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ایسے جو کو یہ با خوبی پتا ہوتا ہے کہ اس کی علاقے میں کہاں منشیات بک رہی ہے کہاں جو ہے وہ جوئے اور سٹے کا اڈا کھلا ہوئے کہاں کیبا فانہ کھلا ہوئے کہاں پر چوڑی اور چینے کے موبائل فون بکتے ہیں یہ ساری باتیں اسے پتا ہوتی ہیں اور اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی تو بیسکلی یہ ارگنائز کرائم میں ان یونی فارم لوگوں کی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ میرا کوئی خوش نہیں لگا رکھتا اگر میں کئی فض بھی گیا مجھے بچنے کے سو طریقے آتے ہیں نہیں تو یہ غفلت کس کی ہے اگر کراچی پولچ چیف کی بات بھی جائے حکومت کی جن کے سامنے جب ایسے کیسز آتے ہیں تو وہ انہیں عبرت کا نشان بنانے کی بجائے وہ ان کو جو ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خانون کا سہارہ دے کر ان کو معاف کر دیتے ہیں یا ان کو جو دوبارہ سربیسز پر رکھ لیتے ہیں یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے جو ہے یہ سب چیزیں نہیں ہو پاتے ہیں اور اگر میں کھل کے بات کروں تو ایسے یہ بھی ایک بالکل کلیر ہے کہ اس شہر میں تھانے بکتے ہیں اس شہر میں جب تھانا بکتا ہے تو یہ بیشنے والا بھی تو کوئی ہوتا ہے نا کس طرح سے بکتے ہیں اور یہ خریدنے والا ہوتا ہے جو خریدنے والا ہوتا ہے وہ بھی یقیناً پیسے دے کے جب لیتا ہے تو پیسہ کسی کی جیب میں تو جاتا ہے اور جو اس خریدتا ہے اس سے پہلی فکر تھانا لینے کے بعد یہ ہوتی ہے کہ میں جو پیسے دے کر آئے ہوں پہلے تو میں وہ پورے کر لوں پھر اس کے اوپر مجید نافع بھی کما لوں اس سے پہلے کہ مجھ سے زیادہ کوئی دے کر تھانا دوبارہ کوئی اور نہ خرید لے پورا سسنہ میں ہے گندہ ہے پر گندہ ہے یہ لیکن شہر کراچی کی اگر بات کی جائے اندرونی علاقوں سے لا کر ایک شخص کو یہاں بٹھائے جاتا ہے اس کی پوسٹنگ یہاں کرائی جاتی ہے جس کا ریزن یہ بتایا جاتا ہے کہ شاید وہ اپنے علاقے کے اندر اپنے آبائی شہر یا گاؤں کے اندر بہت اثر اور سوخ رکھتا ہے اس لئے یہاں پر لا کر بٹھائے گیا لیکن یہاں پر لانے کے بعد ان کا بہیوئر اس قدر تبدیل کیوں ہو جاتا ہے عام شہریوں کے ساتھ دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں اور یہ دنیا بھر کا مروجہ اصول ہے جس کی مجیادتے میں بات کرتا ہوں کہ جب تک آپ کی لوکل پولیسنگ نہیں ہوگی آپ کرائم کو کنٹرول نہیں کر سکتے کسی بھی ایریا میں چلے جائے لوکل پولیسنگ کو بہت زیادہ اہمیت دے جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے ایک شخص جو اپنے علاقے میں ایسے جو لگتا ہے اگر وہ مقامی ہوگا نا تو اس کے اوپر سب سے پہلا پریشر تو اس کے اپنے گھر سے ہوگا اس کی بیوی اس کی اممہ اس کے بچے پوچھیں گے فلا کرائم ہوا ہے آپ کے علاقے میں آپ تو یہی کے رہنے والے ہیں آپ کو تو پتا ہوگا آپ کیوں نہیں پکڑتے تو سب سے پہلا پریشر اس شخص کے اوپر وہ اپنے گھر سے آتا ہے اپنے اشداروں سے آتا ہے اپنے محلے والوں سے آتا ہے تو وہ شخص جو بھی پرفارم کرنا چاہتا ہے آپ ایک ریئر مقامی کو لاکر جب یہاں تائنات کرتے ہیں تو اس کے پر سب سے پہلا تو یہ پریشر نہیں ہوتا اس کے پتہ ہوتا ہے میرا تو اپنا علاقے میں تو نہیں ہوا نا جو ہوا ہے وہ کہیں اور ہوا ہے کیونکہ بہت سے ایسے افسران ہیں اور آلکار ہیں جن کو میں ذاتی طور پر خود بھی جانتا ہوں تو وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں ہمیشہ شکوائی کرتے نظر آتے ہیں کہ پولیس کے پاس وہ فیسلیٹیز نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر چلا سکیں یا پھر اسٹیشن کی بات کر لی جائے تو وہ چلانے کے لیے بھی کچھ ایسے معاملہ سے گزرنا پڑتا ہے جس میں شہریوں کو دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے تو پولیس بجٹ پولیس فنڈز اور پھر ہائر آفیشلز کی جو کرم نوازی ہونی چاہیے وہ کیوں نہیں ہوتی نظر آتی ارے بھائی کیا کریں کیا سب کچھ نہیں کو دے دیں راجے مہاراجے بن کر جب آپ رہنا چاہیں گے تو کیا ہوگا آپ جبا کسی پولیس افسروں کے آپ بات کریں جن کو آپ جانتے ہیں کبھی ان کے دفاتر میں جا کے تو دیکھئے ان کے اپنے شہانہ تھاٹ بار تو دیکھئے وہ فنڈز جو ان کو تھانوں کے اوپر خلچ کرنے کے لیے مل رہے ہوتے ہیں وہ فنڈز جو تبتیش میں مدد کے لیے مل رہے ہوتے ہیں میرا جواب آگیا فہیم میں سمجھتا ہوں بہت شکریہ فہیم صدیقے میں ساتھ موجود تھے سینئر صحافی ہیں کچھ تلخ باتیں اور کچھ مذاکرات جو باتیں معاملات یہاں پر زیر غور آئی ہیں اس پر اگر کوئی ہائر آفیشل پروگرام دیکھ رہا ہے اس وقت تو کچھ سیکھ مل سکتی ہے وقفہ لیں گے آپ ایک اور اسٹوری اس پر بھی بات کریں گے